پھر بارہ ربی الاول آ گئی سات بائیس اپریل پانچ سو اکتر عیسوی بارہ ربی الاول پیر صبح چار بیس پر چار بیس میں کیسے کہتا ہوں اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھی کہ میں نے بائیس اپریل تھی صبح کا ٹائم مکہ میں دیکھا کیلنڈر میں تو چار بیس ہے تو میں یہ ایڈ کر دیتا ہوں چار بچ کے بیس منٹ پر ٹھیک ہوگی بچے روز پیدا ہوتے ہیں مکہ میں آج یہ بھی پیدا ہو رہے ہیں اور یہ لیڈی ڈاکٹر ہے ہم پنجابی میں دائی کہتے ہیں آپ بھی دائی کہتے ہوگے جو دہاتوں میں ہوتی ہیں ان کے ہاتھوں کئی بچے پیدا ہوئے لیکن جب آپ بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا تو ماں کے پیٹ کی غلازت آنول وہ نکلتی ہے بچہ بھی اس میں لتھڑا ہوتا ہے اور وہ بھی گرتی ہے لیکن جب آپ کا سر مبارک نکلا ہے تو کمرے میں خوشبو پھیلیں سورے کمرے میں خوشبو پھیلیں اور جیسے جیسے آپ باہر آ رہے ہیں کمرے میں نور پھیلتا جا رہا ہے خوشبو پھیل لیں نور پھیل رہا ہے جب دائی نے آپ کو ہاتھوں میں لیا تو آپ پاک دھلے ہوئے ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہیں پاک بلکل دھلے ہوئے ہماری ناف اور ماں کی آنٹ جڑی ہوتی ہے پھر باہر اس کو کٹتے ہیں لیکن آپ جب تشریف لائے تو آپ کی ناف اور ماں کی آنٹ پیٹ کے اندر سے ہی کٹ کے باہر آئے باہر نہیں کرنا پڑا بچہ پیدا ہوتا ہے خطنہ ہفتے بعد مہینے بعد سال بعد ہوتا ہے آپ ماں کے پیٹ سے تشریف لائے آپ کا خطنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے آپ باہر آئے آپ کا باہر خطنہ نہیں ہوا ماں کے پیٹ سے ہوا آپ کی ناف ماں کی آنٹ سے جدہ ماں کے پیٹ سے ہوئے اب پاکیزہ خوشو پھیل گئے روشنی پھیل گئی دائی بھی حران ہے ماں بھی حران ہے دائی نے آپ کی دائی کا نام ہے شفا بنت اصر یا شفا بنت عمر دون میں سے ایک ضرور ہے ان کو پہلوں میں لٹایا پہلوں میں لٹایا اب یہ بچہ ہے ماسم جس کی عمر ہے پندرہ منٹ بیس منٹ آزا گھنٹہ تو جب وہ پیچھے ہٹی ہیں تو میرے نبی نے اب میں یہ کرسی پہ دکھا نہیں سکتا ہوں فل کروٹ بدلی اور دونوں ہاتھ تیکے اور سجدہ لٹے گھٹنے بھی اٹھائے لئے پورا سجدہ ایک تو بچہ یوں الٹا ہو جاتا ہے ایسے الٹا نہیں ہوئے گھٹنے اٹھائے ہاتھ تیکے ماتھا زمین پر لمبا سجدہ کر کے اعلان کیا کہ جے ڈاٹ میں کام کرو یا پوری دنیا میں جہاں کام کرو نماز نہیں چھوڑ میں نماز دے کر آیا ہوں صرف جمعہ کی نماز فرض نہیں ہوں گی پانچ نمازیں فرض ہوں گی آتے ہی سجدہ کیا اللمبا سجدہ کیا اور دائی بھی گھبرا گئی ماں بھی گھبرا گئی پھر اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا ایسے اس ہاتھ پہ آسرہ گیا اور سینے کو اٹھایا اور یہ ہاتھ بلند کیا ایسے اور شہادت کی انگلی اب کیوں کیا تو پوری دنیا میں نور ہی نور پھیلتی وہ حضرت آمنہ فرماتی میں نے ایران یمن شام کے محل یوں قریب دیکھ وہ نور ہی نور ساری کائنات میں پھیلا اور پھر آپ گرے اور معصوم بچے تم میرے بھائیو آپ نے ڈیوٹی بر بھی جانا ہے میں نے تھوڑا سا آپ کو اپنے حبیب کی آمد بتائی ہے آپ آئے کیوں تھے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اللہ کو راضی کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے چونکہ اللہ جتنا بھی ناراض ہو ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر تو اسی وقت کہتا جاؤں معاف کر دی آپ کی ماں جیسا رشتہ ہو وہ ناراض ہو جائے نا تو اس سے معافی مانی جائے تو کہتی نہیں میں نہیں معاف کروں میں نہیں متفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور بی بی کو منانا پڑے پھر تو سردیوں میں پسین آ جائے تو سب سے محبت والا رشتہ ماں ہے وہ کہتی میں نہیں معاف کروں میں نہیں معاف کروں اور اللہ ایسی ذات ہے کہ اللہ کہتا میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین پہ رکھنا شروع کر وہ ساتوں بر عظم بھر دے پھر اس کے اوپر رکھتا جا رکھتا جا رکھتا جیسے آپ کے وہ ڈبوں پہ ڈبے چڑھے جاتے ہیں کنٹینر پہ کنٹینر چڑھتے جاتے ہیں تو تم ایسے ہی کنٹینر گناہوں کے چڑھاتے چڑھاتے کہاں تک رہے جاؤ کہ میری آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دو اتنے گناہ کرو اتنے گناہ سارے فرشتے بھی ہو جائیں نا فرمان تو نہیں ہو سکتے اور میرا اللہ کہہ رکھ کراچی کا ایک مرد یا ایک اور اتنے کرے کہ یہاں سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے اس کے لئے گھربوں سال بھی ہوں تو نہیں ہو سکتا لیکن اگر کوئی کر جائے تو اللہ کہتا ہے بس ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دو میں ساری معاف کر دو اور معاف کر دو اتنی جلدی اللہ صلح کرتا ہے تو بھائیو میرے نبی ہمیں بتانے آئے کہ اپنے اللہ کو راضی کر کے مر جاؤ دو کام ہیں چھوٹے چھوٹے ایک فرائض نہ چھوٹے نماز ہے پانچ نمازیں ہیں روزہ سال کے بعد آتا ہے زکاة آپ پہ فرض ہے ہی کوئی نہیں حج آپ پہ فرض ہے ہی کوئی نہیں دو پیپر تو آپ کے ذمہ ہی کوئی نہیں وہ تو مالداروں کے لئے دو پیپر ہیں زکاة بھی ہے اور حج بھی ہے اور ان دونوں سے بڑا پیپر ہے کہ مال دے دیا ہے کہیں اجب میں کہیں اترانے میں کہیں تکبر میں نفس جانا اپنے آپ کو زمین پہ ہی رکھنا زمین پہ ہی رکھنا یہ زکاة دینے سے مشکل پیپر ہے یہ حج کرنے سے مشکل پیپر ہے تو آپ کے تو دو پیپر ویسے اللہ نے اڑا دی ہیں بھئے ترے پیپر دے دے پاس ہو جاؤ مالداروں کو تو پانچ پیپر دیں آپ کو تین پیپر دینے پڑیں گے ایمان نماز روزہ بس اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں یہ جو آپ کو کر رہے ہو اس میں دو کام کر لو ایک سچائی ایک دیانتداری اپنے کام سے جھوٹ نکال دو دھوکہ نکال دو تو جیسے یہ جمعہ کی نماز کا عجر ملے گا نا بھی انشاءاللہ اللہ کی قسم ایسی مشین کے سامنے کھڑے ہونے کا عجر میں لکھ ایک حدیث سنو من طلبت دنیا حلالا جس نے دنیا کو حلال طریقے سے کمایا ساینالا اہلہی بچوں کو کھلانے کی نیت تعطفاً علا جارہی کسی ضرورت مند کی مدد کروں گا اس کی نیت استعفافاً عن المسئلہ جھولی نہیں پھیلاؤں گا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا جو ان چار نیتوں سے دنیا کا کام کرتا ہے چھوٹا یا بڑا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَجْهُ مِثْلُ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قیامت کے دن کیسے اٹھے گا مثل القمر چودنی رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا ہوگا جھوٹ نکل جائے دھوکہ نکل جائے سچائی آجائے دیانت آجائے تو کیا ہوگا صبح فیکٹری میں آوگے اور شام کو تھک کے جاؤگے تو میرے نبی کہتا ہے تمہارے آج کے دن کے سارے گناہ ماف ہوگے صرف نماز پڑھنے سے نہیں صرف حج کرنے سے نہیں روزہ رکھنے سے نہیں روز فیکٹری میں آوگے اپنے کھڑے ہو کھڑے ہو کے کر رہے کوئی بیٹھ کے کر رہے کوئی مسین پہ جھکا ہوا ہے کوئی کچھ کر رہے میں نے کل تھوڑا سا وہ دیکھا بھی منظر تو یہ صبح سے شام تک تھک کے فیکٹری سے نکلتا ہے اور اس میں دیانداری سے کام کرتا رہا سچائی سے کرتا رہا جھوٹ نہیں فراڈ نہیں خیانت نہیں تو یہاں فیکٹری سے نکلتے ہوئے آج کے سارے گناہ ختم کل لے کر آئے کل کے سارے ختم ایک اور سنو میرے نبی کی محفل میں ایسے سامنے ایک صحابی بیٹھے تھے سعید بن ماز آپ کی ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی ہاتھ سخت تھے تو آپ نے کہا سعید تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا کہ یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں کھیتوں میں خود کام کرتا ہوں تو وہ کام کر 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 میرے ہاتھ سخت ہو گئے ٹھیک آپ سارے مزدور لوگ بیٹھوئے اگر اس میں سچائیہ اور دیانت ہے تو سنو کیا ہوگا میرے نبی نے سعید کا ہاتھ پکڑا اور سب کو دکھا کے بوسا لیا اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ دوزک کی آگ حرام ہو جائے گی بس یہ دو کام کرنا ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لینی ہے بیوی والے ہو تو اس سے حسن سلوک کرنا ہے زیادتی شدت سختی گارڈ ڈانڈا پڑنی اولاد دے دیا تو انہیں رزق حلال کھلانا ہے حرام نہیں کھلانا ہے یہ تھوڑے سے کام ہے فرائض ادا کرتے ہوئے اور پھر اس میں کوئی غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے خطہ ہو جائے توبہ کریں کہ ماں اللہ معاف کر دے معاف کرنا اسے پسند بہت ہے تو کتنا آسان کام ہے اپنی آخرت کو بنانا مشینوں پہ کھڑے ہو کے نماز کا عجر تحجت کا عجر تلاوت کا عجر سچائی ہو دیانداری ہو سچائی ہو دیانداری ہو نماز کا وقت ہو جائے تو سویل بھائی تو نیک آدمی ہیں انہوں نے کب آپ کو روک ہو کہ نماز نہیں پڑھنے پورا انتظام ہے نماز کا تو اب تو پوری دنیا میں غیر مسلم ہی کہتے ہیں جو وہ اپنی عبادت کر کے آؤ نماز نہ چھوٹے اپنے چوبیس گھنٹے کی زندگی میں کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دیں ماں بہن کی گالی نہ دیں ماں بہن کی گالی نہ دیں بیت اللہ کا گراہ دینا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے یہ ہمارے سارے محول میں گندگی یا غلازت ہے گالیاں دینا گالیاں دینا یہ اگر ہم چند کام کر لیں پھر اس میں کوئی غلطی ہو جائے توبہ کر لیں اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے گا معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے تبلیغ کا کام بھائی اس کو سیکھنے کی محنت ہے جیسے آپ میں سیکھا مشین پہ کھڑے ہوئے آپ تین دن کے لئے جب چھوٹی ملے چالیس دن کے لئے اور انہوں سے تین دن کے لئے بھی اگر آپ جاتے رہیں چاہے مہینے بعد چاہے دو مہینے بعد اور یہ چند باتیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کر دو